مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئکہم صدیقون والشہداء انت ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا بآیاتنا اولئکہ اصحاب الجہیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشایدین والشاکدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ گزشتہ جمعہ میں نواصر رسول جگرگوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالی جل لشانہ ان حضرات کو اونچے درجے عطا فرمائے عالی منصب عطا فرمایا یہ وہ لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم دعائیں کرو کہ یا اللہ ہمیں ان اللہ والوں کے ساتھ ہمارا انجام فرماؤں جن پر تیرا انعام ہوا جن پر مولا کی کریمی ہوئی رحمت ہوئی عطا ہوئی بندہ نوازی ہوئی ہمیں بھی ان کے ساتھ جگے عطا فرما سراط الذین انعامت علیہم ان لوگوں کا راہ ہمیں دکھا جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تیری مہربانی ہوئی جن کی تونے دستگیری فرمائی جن کے سروں پہ آپ نے تاج نبوت اڑھائے اور صدیقین کے ساتھ ہمارا انجام فرماؤں شہدہ کے ساتھ ہمارا انجام فرماؤں صالحین کے ساتھ ہم لوگوں کی آخرت کو بنا قرآن کریم میں نماز کی ہر رکعت میں یہ تعلیم دی گئی کہ تم دعا مانگو اہدن السراط المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کے راستے پہ چلا انعامت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا یہ دعا سکھائی اللہ پاک نے ہر امتی کو ہر مسلمان کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم لوگ سورت فاتحہ کی قدر نہیں کرتے ہیں مفسرین نے اس کو ام القرآن لکھا ہے سارے قرآن کی امہ ہے سورت فاتحہ یعنی جو کچھ تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں موجود ہے اجمال کے ساتھ وہی الحمسری میں موجود ہے اور جو الحمسری میں موجود ہے وہ بسم اللہ میں موجود ہے اور جو ساری بسم اللہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ کی اکیلی بے میں موجود ہے کیا تحقیق ہیں علماء اکرام کی سبحان اللہ کیا شان ہے ان حضرات کی اللہ کو اس دعا پر اتنا پیار آیا وہ کتنا کریم ہے جس نے مانگنا بھی خود سکھایا کہ مجھ سے یوں مانگو فرمایا اہدین اصخراق المستقیم الہی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا اچھا راستہ بتا فرمایا اصخراق الذین انعمتا لئیہم ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا جل پر تیرا انعام ہوا انبیاء اکرام الہی ہمیں پتا نہیں وہ منعم لوگ کون ہے جل پر تیری کریمی ہوئی وہ کون ہے جل پر تیرے عط تیری عطا ہوئی وہ کون ہے جل پر تیری کریمی کی بارس برسی وہ کون ہے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ عَنْعَمَ اللَّهُ میں خدا نے انعام کیا مہربانی کی ان لوگوں پہ منن نبی کی سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر وَصِدِّقِينَ صِدِّقوں پر میرا کرم ہوا وَالشُہَدَاءِ اللَّهُ فرماتے ہیں جنہوں نے میری راہ میں سر کٹا دیئے جنہوں نے میرے نام پر گلے کٹا دیئے جنہوں نے میرے دروازے اپنی گرد نے کٹا دیں وَالشُہَدَاءِ وَالصَالِحِينَ شُہَدَاءِ صالحین کے راستے پہ چلا او میرے بندے جب تُو نے انعام والا راہ مانگ لیا انعام والے لوگوں کا نام لے دیا اب بری لوگوں سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگ لے غیر المغضوبِ عَلَيْهِمْ بَلَقْ قَالِينَ او پروردگار جن پر تیری نرازگی ہوئی ان سے ہمیں دور کر دے گمراہ لوگوں سے بچا بدماشوں سے بچا حرام خوروں سے بچا الہی جو تیرا دروازہ چھوڑ کر دور چلے گئے ہمیں ان سے بھی بچا فرمایا میرے بندے اس وقت تک تیری نماز صحیح نہیں تیری ایک رکعت بھی میرے یہاں قابل قبول نہیں جب تک ہر رکعت میں تیری یہ دعا نہ ہو جائے دعا بڑی چیز ہے آج ہمارا اس طرف جان نہیں خیال نہیں پروا نہیں نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں گے بلکل بے تو وجوہی سے انگلییں چٹھائیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے اللہ پاک سے مانگیں گے خدا کہتا ہوں میرے بندے بندے سے مانگنے جائے کتنی باتیں بناتا ہے کتنی چربل لشانی دکھاتا ہے زبان کے چشکے کتنے ملاتا ہے بعد میں جاتے سوال کرتا ہے اوہ میں خدا سے مانگتے وقت تیرا دل بھی سیدھا نہیں ہاتھ بھی سیدھے نہیں کوئی چیز بھی سیدھی نہیں مجھ سے مانگتے وقت تجھے کس نے بتایا کہ تو یوں کر اور سب نے مانگا ہر وقت مانگا امام الانبیاء محبوبی کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ ہر وقت ہر آن رات کو بھی دن کو بھی صبح بھی شام کو بھی سجدوں میں بھی کھڑے کھڑے بھی ساری رات کھڑے کھڑے قدم مبارک ورم کر گئے پھر بھی کالی کملی والے کی جھولی پھیلی ہوئی ہے عجیب انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر مانگا بڑی عجیب بات کہی کم تر مرہوم نے اسی کو کہتا ہے کہ کٹن راتا مسلیتے کٹن راتا مسلیتے کھلو کیا پہر سج بیندے دو جان کا بادشاہ عرش عظیم کا مہمان ساری قائلات کا سردار امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کٹن راتا مسلیتے کٹن راتا مسلیتے کھلو کیا پیر سج بیندے پان پڑ دیا پڑ دیا تلاوت کریں دیا کریں دیا مولا کو لو مانگ دیا مانگ دیا کالی کملی والی دے پیر سج بیندے عوادہ دیا رباک نہ اتنا جاد رباک ہے عبادت اے جائی ہو بے کرن دشمن بھی تاریفاں لیاقت اے جائی ہو بے پیمبر مقتدی ہو من امامت اے جائی ہو بے کالی کملی والا ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کریں امت کے لئے دعائیں مانگیں امتی کا حال یہ ہے حاجی ہے پیر ہے مولوی ہے رات کو کروٹ نہیں بدلتا سوتا جو ہے مجالے اٹھ جائے پچھلی رات نبی ساری ساری رات رو رو کے دعائیں کرتے ہیں آج کالی کملی والے کا امتی چوبیس گھنٹے میں دو منٹ مانگنے میں وقف نہیں کرتا خدا کی ساتھ پہ یقین نہیں اور میں کہتا ہوں کس نے نہیں مانگا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت میدان کربلا ہے دشمنوں کا گھیرا ہے چاروں طرف سے یلغار کر دی تیر اندازی کر دی نیزے چلائے تلواریں چلائی نبی کا گلشن اجار دیا نبی کا چراغ بجا دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی نبی کی خاندان پہ تلواریں چلا دی نبی کی خاندان کو ختم کر دیا ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے کسی نے پروانا کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے میرے نیزے کے سامنے کون ہے میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے سارا خاندان ختم کر دیا مولانا ازاد مرہوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بدل پہ اسی کے قریب زخم ہے تلواریں ماری خنجر مارے تیر مارے بھلیں بھالیں مارے لوگوں نے آخری وقت ہے فاطمت الزہرہ کے لخت جگر کا شیرِ خدا کے نورِ نگر کا نوازِ رسولِ جگر گوشہِ بطولِ میدانِ کربلا میں اکیلا کھڑا ہے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی او میرے مولا او میرے مخالقِ او میرے پیدا کرنے والے ان اللہ ما صابرین میں صبر کرتا ہوں شکر کرتا ہوں روں گا نہیں پھڑکوں گا نہیں پھڑکوں گا نہیں میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے اگر تُو ساروں کو لے کے رضی میں ساروں کو دے کے رضی مجھے تو تیری رضا چاہیے او میرے مولا یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے یہ علی اصغر کی لاش ہے یہ علی اکبر کی لاش ہے یہ غازی عباس کی لاش ہے او میرے مولا کس کس کو گنوں یہ خیمے کی چاروں طرف ڈھیر لگ گیا سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا جھولی پھیلا دی مگرچہ میں نوازہِ رسول ہوں جگرگوشہِ بطول ہوں پر خالق تُو مالک تُو میں تیرا بندہ الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں میرے خاندان کی قربانی قبول فرما دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرا خاندان قبول فرما کسی کا صدقہ قبول کرے گا کسی کی خیرات قبول کرے گا کسی کی نماز قبول کرے گا کسی کی روزے قبول کرے گا کسی کا حج قبول کرے گا کسی کا صدقہ قبول کرے گا کسی کی تحجد قبول کرے گا کسی کی عشراق قبول کرے گا جسی کی عید جو میں قبول کرے گا مولا میں تیرا حسین بندہ خاندان قبول کر سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے پہلی پہلی دعا کی امام نے او میرے مولا اگر تُو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگار سکتا تُو بڑا بے نیاز ہے تو سارے جان کا خالق و مالک ہے پہلی دعا فرمائی حسین نے میدانِ کربلا میں اور کس حالت میں سر سے پونٹک زخمی ہے لہو ٹپک رہا ہے خاندان سویا پڑا ہے مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خاند خیمے میں ترپ رہی ہے رو رہی ہے قرآن کی تلاوت کی آباد آ رہی ہے حسین نے چھولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما حسین کو تسلی ہوئی میری دعا قبول ہو گئی جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قور دعا مانگ دی او میری مولا او پروردگار او آکم العاقی میل او بینیاد بادشاہ میری ایک دعا اور ہے ظالموں نے لوگوں نے دشمنوں نے میری جماعت اجار دی میں جس دن سے ہوں سمعلا آج تک میں نے اکیلین نماز نہیں پڑی میں نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی کالی کملی والے سے تعلیم پائی میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑی خاندان سو گیا جماعت میری ختم ہو گئی بدن میرا زخمی ہے او میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما جنہوں نے میری جماعت ختم کی میری جماعت کی نماز ختم کی مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو میری جماعت ختم کر دی میں اکیلا نماز پڑھوں گا آخری وقت ہے اثر کا کر وقت قریب ہے مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی میری جماعت ختم ہو گئی تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ازان دینے والا کوئی نہیں میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں میری جماعت ختم کر دی مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا میرا ازاد ختم کیا یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والی کا نواسہ ہے جنابِ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی آواز ختم ہو گئی سانس ختم ہو رہا تھا معمول اللہ حرکت کرتے تھے معمول انبیاء شہر شاہ کائنات کے جنابِ آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بالکل کان لگا دیا آخری وقت میں میری محبوب کی کیا آواز ہے ادھر دم ختم ہو رہا تھا سانس ختم ہو رہے تھے معمول اللہ حرکت کرتے تھے عبادتی تھی ربی حبلی امتی مولان میری امت کو معاف کر دے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے تو جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی جانتے تھے وہ بے نیاز ہے رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائی ایک دن بھی نہیں گدرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو میرا باپ قرآن کا قاری میری امہ قرآن کی قاری میرا نانا قرآن کا قاری مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری میری اولاد بھی قرآن کی قاری میرے بچے بھی قرآن کی قاری میں خود قاری سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا الہی آج انہوں نے دل توڑا میرے سارے قاری شہید ہو گئے میرا آخری وقت ہے او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی بے حرمتی کی جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تھی مارے جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا او میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے میرے جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہیں مولا ان کو سونا بے شک دینا ان کو چاندی بے شک دینا ان کو زمین بڑھ بے شک دینا ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا فر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے قرآن یاد نہ ہو انہوں نے قرآن کی بیعت بھی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے قرآن کریم کی آزمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نوازہ رسول جگرگوشہ بطول نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا اوہ جی مشروفیت بڑی ہے مہمان ہے نا یہ مہمان تجھے جہنمی بڑھانے آئے ہیں یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں شادی کی مشروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی مرد نماز نہیں پڑھتے بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دھی آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا اوہ حسین آہ حسین پہ قربان ہو جاہا حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نادل ہوں حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑا مبارک ہو خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے کمال ہے لوگوں کی آج اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے مولوی نماز نہیں پڑھتے اب تو بیڑا غرق ہو گیا قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے وہ خدا کا قیر نہیں تو اور کیا ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدل کے پھو پر اسی کے قریب زخم ہے سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے عصر کی نماز کو تیر ہو رہی ہے فاطمہ کا لال زمیل پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے نماز کی تیاری ہے اسی کو کہتا تیمم خاک سے ہو بے تیمم خاک سے ہو بے لہو سے گسل سید ہو تیمم خاک سے ہو بے لہو سے گسل سید ہو لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑتا تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑتا تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑتا تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑتا تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑتا تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑتا تجھے ساری سہولتیں میسر ہیں پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں آہ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے کہ تتیم مخاق سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف تیرا اٹھا کے دیکھا پھر دعا کر دی الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیری یہاں پہنچ جاؤں میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں سر میرا در تیرا الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں سب کچھ قربان کر چکا ہوں یہ میرا سر باقی ہے میں تیری حضور میں اسے اسے رکھتا ہوں اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے میں سجدہ ریز رہوں میں تیری مناجات کرتا رہوں میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں سر سجدے بھی رکھ دیا ظالم آگے بڑے نباس رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے علک کر دیا اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا انعام کے مستحق من گئے اب فلا انعام ملے گا اب فلا انعام ملے گا نباس رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو بھلورتے پھرتے ہیں انعام کو تلاج کرتے ہیں اس پر بھی صبر نہیں آیا زلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی جلوس بنایا فاطمہ تو زہراتی بیٹی کا جلوس بنایا سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا سکینہ کو بٹھایا خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا یہ کون خاتون ہیں یہ کون سی نبی کی بچیاں ہیں علماء اکرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی شہید نہیں ہوئے تھے کسی ظالم نے مستورات کی خیمی کی طرف گھوڑے مور دئیے حسین نہ دیکھ سکے فوراں چلائے فرمایا ظالموں کمیروں ایک طرف ہٹ جاؤ نبی کی مستورات کی طرف نہ نبی کی خیمے کی طرف آگ نہ اٹھاؤ اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ اکرام کی بیٹے ہیں اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا پھر ہمارا کچھ نہیں بٹے گا اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا ان نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے فاطمت الزہرہ کا خون ہے شیرِ خدا کا خون ہے وہ گردن کیوں جھکا دیتا اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو میں خاندان دے کر گھبر آ گیا ہوں میں اپنا سارا خاندان زبا کر آ کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں نہیں نہیں فرمایا ہری اے شاہ ختم اللہ ہری اے شاہ ختم اللہ ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں جبا کی تیغ سے گردن وفا شہروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں کٹا کر گردن بطلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے ظالم کے سامنے کٹ جاؤ مر جاؤ خدا کی یہاں چلے جاؤ پر جھکو مت یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت چاہ کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں دکانوں مکانوں کے فیدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں پھر رہے ہیں ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں بھاگے ہوئے اُدھاری ہوئی تھا وہ اس وقت میں بھی یہی تھا اور کیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا اخیر میں آکر کے سر بھی دے دیا اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی اس لیے کہ نماز ہمیں خدا ملتا ہے اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے دورتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے شہر بینوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے علی اشغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے علی اکبر کو گود میں لیے لیے کیوں نہ شہید ہوئے اس آئل تو تیری آدھاؤں میں کالی کملی والے کی آدھائیں ہیں تجھے کیسے پسند آیا کہ شر میرا در تیرا تجھے یہ بات کیسے پسند آئی اس لیے کہتا ہے اس لیے پسند آگئی کہ دید کی گر تلاش ہو ہے سر کو جھکا نماز میں دیدہ ہے دل کو کھولو کر لطف اٹھا نماز میں شیر خدا کے لال میں ایسی پڑھی ہے کیا نماز اس کی نماز دیکھی ہے اس کی نماز دیکھی ہے کوئی پڑھے گا کیا نماز خنجر ظلم خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی آدھا نماز خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی آدھا نماز ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحانہ ربی العالی او میرے مولا پاک ذات تیری برطر تُو ہے بزرگ تُو ہے رب تُو ہے سارے جان کا مولا تُو ہے پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے اس لیے کہتا کہ خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی آدھا نماز پہلے حسین کی طرح سر کو کتا نماز میں مہمہ بلان کے آپ کو مہمہ نمازی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تاک نہ دی بور یہ بھر دی خطوں کی آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں تو فاطمہ تُو زہرہ کا لقص تِجِگر ہے تو شیرِ خدا کا نورِ نظر ہے آپ نواسِ رسول ہیں جگرگوشہِ بطول ہیں تشریف لاؤ ہم آپ کے پیچھے جانگ مار سب کچھ لڑا دیں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہیں امام بنائیں گے سب کچھ کیا اکھانے کی تو کون پوشتہ پانی کی بوند نہ دی اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھی ہے پھر دی حلق پر چھوری عاشق کی عبریہ کا سرکت گیا نماز میں حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں پورے نمبر لے گیا بلکہ ہی نام لے گیا مولا نے خاندان مانگا خاندان دے دیا سر مانگا سر دے دیا نماز میں مانگا نماز میں دے دیا سجدے میں مانگا سجدے میں دے دیا حسین کامیاب ہو گیا اب جن لوگوں نے یہ ساری کاروائی کی جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے چھرے چلائے خنجر چلائے تیر چلائے ترواریں چلائیں وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بزاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے اپنا حیب چھپانے کے لیے تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں ہم تو حسین کی ریس کریں گے ہم تو سیدہ تہنب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے بزاروں میں گھمایا گیا گجڑے ہوئے خاندان کو ان کی حوی سے نہ بوجھی ان کی آگ نہ بوجھی اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے جرت والا خاندان بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا کون چھپ کرتا اور کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا ہمیں فتح ہوئی حسین کو شکست ہوئی اندازہ لگا پرلے کونے سے ایک نبی نہ بول اٹھا ایک محتاج بول اٹھا ایک غریب بول اٹھا اور یہ نکاح کے خاموش اور کہنے لگا کمیری کی اولاد سبحان اللہ ایسے گالی تھی تو یاد رکھے گا حالانکہ وہ گورنر ہے یہ محتاج ہے یہ معذور ہے یہ غریب ہے انہام والے آگے بیٹھے ہیں غریب پیچھے بیٹھا کہنے لگا کمیری کی اولاد خواہ دار بقواس نہ کر پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک اتنی تو کر سکتا تھا نا وہ اتنے ہی کر سکتا تھا اتنے ہی کر دیا تمہارا کیا حال ہے اگر تنگ والے کار والے ایکسیدنٹ ہو جائے جو آئے گا کار والے احمیتی دیکھو پیئی دیکھو تنگ والے کی کلتی ہے جی چاہے وہاں تھا بھی نہیں آیا بھی پیچھے سے ہے پوستہ بھی نہیں ہوا کیا ہے پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے سب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے کار والے کی اس میں کیا خطہ ہے تنگ والے کو دیکھو لیڑی والے کا گناہ نکال لیں گے شیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پوچھ ہے نہ کوئی گچھ ہے نہ کوئی طریقہ ہے نہ کوئی بات ہے کوئی بات نہیں کرتا ظالم کی اور یہ تو خاندانی نے موت تھا اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی ظلم کو پکڑ کے چلتا تھا مانو کسور اپنا بہت بڑا ظلم ہوا اور پھر بھی بات نہ آئے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے یزید نے پوچھ لیا کہ کسٹی کرے گا حدیث کی بات تو نہیں تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کسٹی کرے گا یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لئے امام بلکل تیار ہوں لا اپنے بیٹے کو پھر محاس کے کہنے لگا دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے اور ڈرنے کیوں اور ایک بات میں آپ تمہارا ذہن صاف کر دوں کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے مفتی ممنش شفی صاحب رحمت اللہ علی کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلات التصوی کے نیت باندی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے سجدانی کر سکتا تھا درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا اور ایک کتے کی موت مرا ایک ایک جو بھی نواز رسول کو سکانے میں مارنے میں شامل تھے سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پتا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا وہ نہیں ہوگی نہ مر آپ نہ ہمیں ان سے محبت ہے نہ ان کے دکھ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وقت پہ اس عذاب اور مسئیبت کو اٹھایا تکلیف کی سیدہ دینہ رضی اللہ مدینے پاک میں آئی سیدی نالہ کے دروازے پہ گئی کالی کملی والے کے روز اکدس پہ جا کے زینب کہتی آؤ میرے نالہ کتنا کچھ لے کے گئی تھی خالی واپس آئی ہو سب کچھ لوٹ آئی بھائی نہیں بھتی جے نہیں بیٹے نہیں بھال جے نہیں تمام کا تمام خضال تیرے نام پہ لوٹ آئی ہو آؤ میرے نالہ ہم نے سب کچھ دے دیا پر تیرے قرآن کا سعودہ نہ کیا تیرے دیئے ہوئے ایمان کا سعودہ نہ کیا دیل کا سعودہ نہ کیا ظالم کے سامنے گردل نہ جھکائی باطل کے سامنے ہاتھ نہیں جھکایا بھیک نہیں مانگی کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے قدر نہیں کی ہم اللہ کے یہاں پہت گئے پر ظالم کے سامنے نہ چکے سارا کچھ دے آئی ہوں تیرے نام پہ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے سیدہ زینب نے جھولی یہاں بھی پھیلا دی دعا کی یا اللہ میرے سارے خاندان کی قربان نے قبول فرما تم تمہیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ جو نیکی کی اللہ کے قبول ہونی چاہیے زینب نے رو کے دعا کی نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر مولا میں دیت سب کو چھائی ہوں پر تیرے یہاں منظور ہو جائے اس لئے عرض کیا قرآن لائکہم الصدیقون یہی صدیق ہے وشہدہ یہی شہید ہیں آگے کہتا لہم عند ربی لہم عجر ونور اللہ کہتا میرے پاس ان کے لئے بڑے عجر ہے بڑا نور ہے بڑا نور ہے اور فرما جو میری آیتوں کو نہیں مانتے میں نے بھی ان کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ تاک ہم سب کو اہل بہت کا شہدہ کربلا کا خادم اور غلام بنائے ان جیسی اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے معظم اور عوصلہ اور جرک عطا فرمائے اور تمام قرمانی قبول فرمائے وآخر محمد مبارک وسلم وسلم علی یا الہ العالم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما سب الہ العالم جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا دستی میں ایک ماہ بار سے آئی ہوئی ہے مہمان صبح اور اسکتال جان اپریشن کے لئے اللہ تاک میرے مسجد کے مدرسے کے سب کے مال و جان برکت اتا فرما یا اللہ ان سب کے جھولیاں بھر دے یا اللہ ہم سب کے والدین کی مقصد فرما اے رحم الراہیمین تمام مسلمانوں کی بخشش فرما ساری امت کی عزت اور آدروں کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دن بھار بنا محمد عربی صلی اللہ سلم کی غلامی اتا فرما یا اللہ مرنا جینا حضور کی غلامی جیسا ہو پرور دگار عالم سب کو کلمے اور ایمان والی موت اتا فرما یا اللہ ہم سب کے بال بچوں کی جان مال کی عزت قابر کی حفاظت فرما یا اللہ یہ تمام چیزیں تیرے سے پر ہیں تیری پناہ میں ہم سب کی جان مال و ذکابر اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا یا اللہ اچھے کام کی قفیق عطا فرما ہر شر سے ہر کتنے سے ہر ظلم سے ہم سب کو عطا فرما مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ